نمسکار میں ہوں پربو چاولا اور سیدھی بات میں آج باری ہے بھارت کے ریل منتری اور راشتری انیتہ لالو پرشاہ جادر کی لالو جی آپ کا سٹوڈیو میں ایک بار پھر سوزارت ہے شکریہ میں آپ کو ایک بار پھر یاد کر دوں کہ لالو پرشاہ جادر پانچ ریل بجٹ کر دیا ہے پورے چھار نے ہزار کروڑ کا پرفٹ کر دیا پر راشتری انیتہ جو آپ ہونے چاہیے تھے جو ہیں اس کے بارے میں آپ کم بات کرتے ہیں چو کرتے ہیں اس لیے کہ جو بیبھاگ میں ہم ہیں اس کی جو چرتہ تھے وہاں ہم بات کیا آپ کا ہوانا کیا چاہتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کانگریس کے اندر جو یو پی اے کے پارٹنر ہیں سب سے بڑی پارٹی کانگریس کے بعد آپ ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہر وشے پر جیسے پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس وشے پر میں نے آپ کی یادہ باتیں سنی نہیں پاکستان میں جو کچھ ہوا پاکستان نے جو ریاکشن دیا اس کے بعد آپ مسلم میں بھی پاپولر ہیں ہندو میں بھی پاپولر ایک ایسے نیتہ ہیں جو دونوں کمیونٹی میں پاپولر ہیں اور پاکستان میں تو پاپولر ہیں ہی آپ تو آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان کے معاملے آپ کو بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لینا چاہے تھا میں نے دیکھئے ہم جب تک منسٹر ہیں ہاں ٹھیک ہے پارٹی کے ہم ادھکچ ہیں اپنے پارٹی کا دیکھئے جیمواری چاہاں کوئی بھی سینٹرل منسٹر بولے پرنو بابو بولے وہ بیدیش کے منتری ہے تو جب ایک منتری بول رہا ہے جو سٹین لے رہا ہے تو اس میں سب کی سامتی ہوتی ہے اگر الگ الگ سورتار ہر منتری بولنا شروع کرے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے لیکن جو بھی بات جو ہوتی ہے ان چیزوں کو اور کوئی اگلی نرنے جسی جنگ جا ہوتی ہے وہ ہونے کی بات ہوگی تو پھر ہم رہتے ہیں اس میں جہاں ایسو مجھے لگتا کہ اگلت راہ پر جا رہا تو میں بولتا ہوں ایسا نہیں کہ میں گنگا بن کے بیٹھا رہتا ہوں پر لالو جی کو ابھی پاکستان کو کوئی سلاح ہے کی نہیں آپ کی ہمارا سلاح ہے پاکستان کو پاکستان کو میرا سلاح ہے کہ بھارت اپنے پلوشیوں سے اکھاس کر کے پاکستان سے مدھر سمن اور ایک قوڑیل ایٹموسفیر میں پیش این پرسپریٹی کے لیے دونوں پلوشیوں کے آگے بڑھنے کے لیے مل کے رہنا چاہیے سانتی پر وگھنگ سے رہنا چاہیے اور یہ آتنگواد ہے جسے گرسیت پاکستان ساسن بھی ہے پاکستان کے آم و آم بھی لوگ ہیں اور بھارت اور دنیا بھر میں اس کی ایک چنتہ بڑی ہے کافی اس لیے پاکستان سرکار کو بڑھ چڑھ کر کے ہاں دیر سے آئے لیکن درستہ ہے یہاں مومی میں جو گھٹنا ہوئی آتنگی گھٹنا ہوئی اور جو ہم لوگ کے آروب تھے سبوت کے ساتھ اس پر آنا کانی کرنا یہ اوچیت بات نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے شوکار کیا ہے یہ اچھی بات ہے آپ سنتوشت ہیں جو پاکستانے بھی تک کر رہے ہیں انہوں نے شوکار کیا ہے انہوں نے ارمیٹ کیا ہے آپ ان کو ایکٹ کرنا چاہیے آپ سنتوشت ہیں جو بھی کچھ انہوں نے کیا انہوں نے شوکار کیا اور سنتوشت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سنتوشت ہو گئے اور آپ ارمیٹ کر دیئے آپ کروائی کریں ان کے وجہ سے ہمارے راشت کے اور آپ کے راشت کے اور عام عوام کو کے بیچ میں جو کھائیاں بڑھ رہی ہیں دوریاں بڑھ رہی ہیں یہ دونوں کے لئے اچھا بات نہیں ہے پردان منطری نے ہمارے کہا کہ پاکستان کی سرکاری مشینری کے بنا یہ سب سمباب نہیں تھا جو کچھ بھی بھارت کے اندر ہوا بمبئی کے اندر ہوا ان کی ایجنسیت کو ان کی مرضی سے ہوا ان کی کہنے سے ہوا یہ تو نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ ان کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا تھا تو جتنا ایکشن لینا چاہیے پاکستان کو لالو پرشاہد جی کہوں کہ پاکستان میں لوگ سنتے ہیں جانتے ہیں آپ کو پاکستان پاکستان میں مانتا ہوں اور میں سویکار کرتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان الگ نہیں تھا دونوں مل کر کے ہم برطانی سرکار کے خلاف لڑے لیکن کورسی کے وجہ سے دو بھائی دو جگہ ہو گئے اور گریب ملک ہے پاکستان ہم بھی گریب ملک کے لوگ ہیں اس لئے ہم ہم ہمارے بھائی ہیں آپ اور یہ بہت خطرناب کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان میں اور سرکار کو چاہیے بڑھ چڑھ کے جو کھامیاں ہے گلتیاں ہیں آتنگ باد ہے جہاں سے ان کے دھرتی کا استعمال ہوا یا وہاں سے نکل کے آتے ہیں وہاں پھلتے پھلتے ہیں ان کے اوپر ایکٹ کریے آپ کروائی کریے پر لگے گا آپ دیکھے گا بھارت کو کہ نہیں ان کے نیت میں کہیں خوٹ نہیں ہے اور ہم آسا کرتے ہیں کہ پاکستان کے عام عوام اس کو محسوس کرے گے اور وہاں کے ساسن ایکٹ کرے گا لالو جی وہاں کی قصہ سے پاکستان کی گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے سوات ویلی چلا گیا اور وہاں پر جو نیوکلئر بام پڑے ہوئے ہیں ان کا خطرہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے آت میں چلے جائیں گے تو آپ کا لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بھارت کے اپرتی اتنا ایک نیوکلئر بام وہاں چلے گی گلت لوگوں کے آت میں تو آپ کو لگتا نہیں کہ سرکار فیل ہو گئے کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے وہاں کی انہوں نے دیکھے وہ بات ہم بھی دیکھ رہے ہیں پرتیک آدمی باج کر رہا دنیا بھی باج کر رہا اس لیے یہ جو آتنگ بات ہے ٹیوریزم ہے یا جو الکایدہ ہے یا جو گھٹنائے گھٹیت ہو رہی ہے اس کے سکار وہ بھی ہیں اور بیچ میں جو آتی ملٹری یا بیچ میں آئی اس سے آتا ہے اس کو سرکار کو اور دنیا کو اور بھارت بھی اس چیز کو باج کر رہا ہے نہیں اس آئی منا کرتی ہے یہ سب غلط کام نہیں اس میں جو آروپ ہے لوگوں کا اس میں یہ آتے ان کی رول زیادہ ہو جاتی ہے لالو یہ نہیں لگتا کہ یہ جان بوجھ کر کتنا بڑا حلالی مچائز آخر ان کو جو آپ مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارے کو ہمارے کرمینل واپس کر دیجئے وہ مانگ ہٹ جائے دب گئی ہے جیسے آپ کوئی بات ہی نہیں کر رہا پاکستان یہ بھی بہانہ کر سکتا ہے بڑا چڑھا کے تالیبان کو تاکہ بھارت سرکار ان کرمینلز کو مانگنا بند کر دے جو آپ پہلے سے مانگ رہے تھے دیکھئے ایسا نہیں ہے بھارت کے پاکستان آتنک باد کا آتنک باد کا خاتمہ جڑمول سے ہم الٹ رہیں گے ہماری الٹنس رہے گی تو نس نابود کرنے میں بھارت پیچھے نہیں رہے گا لیکن دیکھئے جود سمسیاں کا سمدھان نہیں ہے کوئی بھی دیش کے لیے یہ جود جو ہوتے وار ہوتے ہیں کسی بھی دیش کے بیچوں میں یہ سب کے لیے دکھت ہوا کرتا ہے اس لئے ہم بھارت میں جو ہماری کمیاں رہی ہیں ممبئی جیسے شہر پہ اٹیک ہو گیا سہر پہ جو اٹیک ہوا سمندھر راستے سے آئے اور گئے تو اس میں تو ہماری کامیاں تھی ہمارا جو ورلڈ وائز خینامان جو آتنک باد کا بڑھا ہے اس سے تو مل جل کے ورلڈ کمیونٹی ہے سب کو مل کے لڑنا ہے نہیں پر لگتا نہیں کہ لالو جی آپ تو ہمیشہ فرنک بولتے ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کو اگر آپ کہیں زور سے کہ آتنک وادی جو کیمپ میں اس کو سماعت کیوں نہیں کرتے آپ نہیں یہ تو بات ساری باتیں کہی جا رہی ہے ہمارے منطری کا رہا ہے ہماری سرکار بول رہی ہے سب کچھ ہم لوگ بول رہا ہے تو آپ ان کو ڈریکٹ کیا بولیں گے نہیں ڈریکٹ بولیں گے لالو پر شاہ جادہ میں تو کہنا ہی ہے اور ہم کو تو سجھا بھی دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کرو نہیں تو پھر تو لوگ تنتر نام کا وجود ہی ختم ہو جائے گا آپ کے دیش میں بھی لوگ تنتر رہے گا نہیں جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں سرکار نام کی کوئی چیز نہیں رہے گا کوئی سسٹم نہیں رہے گا آپ کو لگتا نہیں جو لسٹ ہم نے دے رکھی ہے ان کو چالیس لوگوں کی ان کو ساپنا چاہیے بھارت کو بلکل ساپنا چاہیے اگر ان کیا کوئی قانون ہے ورلڈ میں کوئی قانون ہے کہ وہاں کے اپراد ہی کٹرائل وہیں ہو سکتا ہے جو ساری دنیا دنیا نے سوئی کار کیا ہے کوئی ماب ڈنڈ ہے اس اندار انصار کروائی ہونی چاہیے ہم تو مانگ کر ان کو دو